موسیقی آپ نے مجھے بلایا ڈریکولا ہوں میرے پیارے فرنکی میں چاہتا ہوں کہ اس لیٹر کو تم ٹیٹی کو جا کر دے آؤ ہیلوین پارٹی میں میری مدد کرنے کے لیے کیا وہ آپ سے ڈر نہیں جائے گی ڈریکولا بلکل بھی نہیں وہ ایک چھوٹی جادو گرنی ہے بھول گئے کیا میرے نن ہے آؤ یہاں پر ابھی اسے بتانا مت کی میں کون ہوں ہم اسے سرپرائز دیں گے روز روز ہمیں ایسا موقع کہاں ملتا ہے اور ویسے بھی ڈریکولا کے بارے میں کسی کو اتنی جلدی پتا نہیں چلنا چاہیے فرنکلین جلدی جاؤ اور انویٹیشن دیکھ رہاو لیکن آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے ایسے وہ ڈریکولا کو جلدی بھی مل پائے گی ہاں کتنی بار تمہیں بتانا پڑے گا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں سورج کے سامنے نہیں آ سکتا ہاں صحیح کہا ہاں 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 میں بھول گیا تھا چلو میں انویٹیشن دیکھ کر آتا ہوں ارے یہ کتنے خراتے لیتا ہے کہیں دھیانی نہیں لگانے دیتا ہاں میسی فو میسی فو میسی فو ہاں 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 تیٹی تم نے مجھے ڈرہ دیا میں اسے رسوئی میں رکھ کر آتی ہوں ہاں اب میں اسے ڈرہاؤں گا یہاں نہیں نہیں تو وہ مجھے دیکھ لے گی ہاں یہ بھی چھپنے جیسی جگہ نہیں لگتی ہاں یہ ٹھیک ہے ہاں ہاں اب کون آ گیا یہ ٹیٹی ہی ہوگی لگتا ہی دوسرا فرینک کرنے والی ہے ہاں ہاں بہت اچھے ٹیٹی لیکن اس بار میں نہیں ڈرنے والا تم کس سے بات کر رہے ہو میسی فو ہاں ٹیٹی تم وہاں ہو تو یہاں پر کون ہے میں فرینک ہوں ہیلوین پارٹی کے لیے انویٹیشن لے کر آیا ہوں بہت بہت دھنیواد چلو اب میں چلتا ہوں پھر ملیں گے بائی بائی فرینکی کتنا عجیب تھا بھر ملیں گے ہم ہیلوین پارٹی میں جائیں گے یہ کس کا مہل ہو سکتا ہے چلو دیکھتے ہیں وہ کیا تھا شانت ہو جاؤ میسی فو وہ تو دروازہ تھا اور یہ مد بھولو کہ ہم ہیلووین پارٹی میں آئے ہیں چلو دیکھتے ہیں کتنا بڑا اور سنسان ہے ہاں میسی فو چلو دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا یہ سب کتنا گندہ ہے ہو سکتا ہے انہوں نے پارٹی کے لئے ایسا ڈیکوریٹ کیا ہو میسی فو کیا تم نے سنا ہاں لیکن مجھے نہیں جاننا کیا وہ کیا تھا میسی فو مجھے لگتا ہے رسوئی سے آواز آئی چلو چلتے ہیں دیکھو رسوئی چلو اندر چلے دیکھو ٹیٹی ویسے ہی پتی لے یہاں بھی جادو کرنیا ہوگی چلو کہیں اور چل کر دیکھتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے میسی فو لگتا ہے یہاں کوئی جادو گرنی نہیں رہتی تو پھر یہاں کون رہتا ہے پتا نہیں چلو بیزمنٹ میں دیکھتے ہیں بس ایک وہی جگہ باقی ہے لیکن کیوں مجھے تو گھر جانا ہے چلو میسی فو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے اور کیوں انوائٹ کیا ہے پیٹی یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے بہت دور تک ہے ہاں میسی فو تھوڑے لمبے تو لگ رہے ہیں لیکن ہم پہنچیں گے کا پتا نہیں میسی فو لیکن چلتے رہو ہم پہنچ جائیں گے لو ٹیٹی شکر ہے آخیرکار ہم یہاں پہنچ ہی گئے دیکھو میسی فو وہ رہا بیزمنٹ کا دروازہ ٹیٹی تم ایسے بولنا بند کروگی مجھے ڈل لگ رہا ہے اور سیڑھیاں ٹیٹی مجھے ڈل لگ رہا ہے آرے رے رے آہ میسی فو کیا یہ وہی فیموس ڈریکولا ہے دیکھو اس کے پنجے کتنے بڑے ہیں ڈل لگ رہا ہے ہم کیا کرے میسی فو شانت ہو جاؤ ٹیٹی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تم کیا کر رہے ہو میسی فو دیکھو پرابلم سال ہو گئی کیا بھاگو اٹیٹی بھاگو نہیں اب ہم کیا کرے میسی فو بھاگو 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 یہ خان سے موسیقی 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 میرے پاس آؤ چھوٹے لیکن تم لوگوں نے ڈریکولا کے ساتھ کیا کیا؟ ہم ڈرے ہوئے تھے اور یہ ہمیں کاٹنے آ رہا تھا ڈریکولا وہ تو کبھی کسی کو نہیں کاٹتا وہ بس تربوز کھاتا ہے اوہ ہم معافی چاہتے ہیں اوہ رینکی مجھے ڈر لگ رہا ہے سانت ہو جاؤ ڈریکولا وہ تم سے ڈر گئے تھے اوہ تمہیں لگا کہ میں تمہیں کاٹ لوں گا ہاں کیونکہ آپ ہمارا پیچھا کر رہے تھے کوئی بات نہیں کیونکہ سبھی کو ایسا ہی لگتا ہے اسی لیے میں نے تمہیں اپنی ہیلووین پارٹی کا انویٹیشن بھیجا تاکہ میں تمہیں دوست بنا سکوں ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہمارے باقی ساتھیوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے بہت اچھے ٹوینکل ٹوینکل بی سجاوٹ ہو جائے ابھی کے ابھی ٹوینکل ٹوینکل بی تھوڑے پمکنز اور تھوڑے بھوٹ آ جائے اور اب تھوڑا میوزک ہو جائے اور اب پارٹی کی شروعات ہو جائے بہت اچھے تمہیں بس مہمانوں کے آنے کے لیے راستہ کھولنا ہوگا ٹوینکل ٹوینکل بی ایسا لگتا ہے کہ پہلا مہمان آ گیا ہے وہ کون ہو سکتا ہے ڈریکولا یہ ہمارا دوست ممی ہے جو ایجیبت کے پیرامیٹ سے آیا ہے تم سے مل کر اچھا لگا ممی مجھے بھی تمہارا مہل بہت اچھا ہے ہا ہا وہ دیکھو ڈریکولا مسٹر ماننگ نے آپ کے جیسے کپڑے پہنے ہیں ہلو دوستو ڈریکولا میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں تم سے مل کر بہت اچھا لگا کیا بات ہے میرا بھی کوئی فین ہے ڈریکولا یہ میری چھوٹی بہن لیلی ہے لیلی اور یہ ہے ہورے ڈریکولا آپ کا محل بہت سندر ہے اوہ کیا بات ہے یہ آگر ہے ہلو دوستو ٹیٹی تمہارے کتنے دوست ہیں اب یہ تمہارے بھی دوست ہیں ہلو دوستو آج میں بہت خوش ہوں بہت بہت دھنیوار ٹیٹی اگر میں تمہیں چمگادر بنا دوں اور ہمیں ایک ساتھ اڑے تو یوہو ٹیٹی撲ہ اب تمہارے بھی دوست ہیں میں بہت خوش ہوں میکرے اتنے دوست بن گئے یہ میرے جیون کی سب سے بڑی denote ہیلووین پارٹی ہے شیئر کرنا نہ بھولیں مجھے ہیلووین بہت پسند ہے میرے سال کا سب سے اچھا دن میرا بھی میسیفو میں اڑتی ہوئی کڑھائی بھی تھوڑے ایڈ کر دوں تو کیسا رہے گا ہاں ٹیٹی بہت ہی مزیدار ہوگا ٹوینکل ٹوینکل بی اڑتی ہوئی کڑھائی آ جائے ابھی واہ میں ننہی مکڑی کو تو یہ بتانا ہی بھول گئی ٹیٹی کچھ ہوا کیا مجھے بہت نیندار رہی ہے ارے ننہی مکڑی آج ہیلووین ہے کیا تم اپنی مکڑیوں کو کہہ کر گھر ڈیکوریٹ کر دوگی بلکل ٹیٹی یپی ہیلووین ہم بس ابھی وہاں پہنچتے ہیں بہت بہت دھنیواد دیکھو ٹیٹی کون ہو سکتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میسی فو دیکھتے ہیں کون دکھائی دیتا ہے مامی ٹیٹی میسی فو مجھے تمہاری مدد چاہیے تم نہیں جانتے کی کیا چل رہا ہے بہت عجیب گھٹنا ہوئی ہے ارے باہ تمہارا گھر تو کتنا سندر دیکھ رہا ہے لیکن ممی ہوا کیا ہے ہاں ہاں ابھی بتاتا ہوں ارے باہ یہ تمہارے گھر میں اُڑتی ہوئی کڑھائی کتنی بڑیا ہے ممی بات مد گماؤ سچ سچ بتاؤ بولو بولو کیا ہوا ہے ارے تم بشواس نہیں کروگے ہیلووین 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 لیکن کیا ہیلووین ٹیٹی ٹیٹی ارے تم نے دیکھا کتنی مکڑیاں آئی ہے ہم بیٹھیں گے کہاں پوری جگہ پر چھا جاؤ اور وہ بھی مکڑی کے جالوں کے ساتھ ٹھیک ہے ٹیٹی ممی ہمیں بتاؤ نا پلیز بتاؤ نا ارے ہاں ہیلووین خطرے میں ہے کیا آہ آپ نے کیا کہا ہاں ہاں میں بتاتا ہوں ایجپٹ میں ایک فیرو ہے جو بہت بہت بڑا ہے اور ہیلووین کو گائب کرنا چاہتا ہے پتا نہیں کیوں یہ بہت لمبے سمجھ سے چل رہا ہے اب وہ جاگ گیا ہے اور ہیلووین کو گائب کرنے کا پورا پراز کر رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ہاں ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے آخرکار ہیلووین کو گائب کرنے کا دن آ گیا مومنز تم میری مدد کروگے میں تمہیں الگ الگ دروازوں کے ذریعے الگ الگ جگہ پھیجوں گا اور تمہیں پمکنز گائب کرنا ہے ہاں 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 بینہ پمکنز کے ہیلووین کر سکتے ہیں کیا ہاں سارے دروازے کھل جائیں جاؤ دھاما مول دو ممیز ہاں 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 چلو پمکن پائے بناتے ہیں ہم کیا خوزبو ہے مجھے تھوڑی اور چیزیں ڈالنی ہوگی اب پمکن کریم تیار ہے اب میں اسے ٹیٹی کی پارٹی میں لے جاؤں گا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال میں ٹاتھی اور میسیفو کے یہاں کونسا پمکر لے جاؤں بہت مصا آئے گا بیسٹ پمکن کا کونٹس تو میں ہی جیتنے والی ہو تم میرے پمکن کے ساتھ کیا کر رہا ہوں کتنا nurses اچھا ہوتا کہ میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں لیکن میں دروازے سے تو نہیں جا سکتی سمجھ گئی شیشے ٹیٹی کو کون لگاؤ اب یہ کون ہو سکتا ہے میسی فو مجھے پکڑو کیا میں آ رہی ہوں ماف کرنا میسی فو مجھے تمہیں بہت ہی ضروری بات بتانی ہے سینٹا کلوس نہیں دیٹی میں مسٹر ماننگ ہوں نہیں دیٹی یہ میں ہوں مسٹر ماننگ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مامیز ہمارے باگیچے سے سارے پمکن توڑ رہے ہیں کیا تمہارے بھی تمہارے بھی یہ سب کیا چل رہا ہے یہی تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ پمکنز توڑ کر ہیلووین خراب کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ روکنا ہوگا لیکن پتہ نہیں کیسے کیا ہیلووین لیکن کیوں یہ سچ نہیں ہو سکتا ارے نہیں مامیز آ رہی ہے ہم کیا کریں باگو جتنے پمکن لے سکتی ہو لے کر اسے صحیح جگہ پر رکھ دو بہت دیری ہو گئی ہے میسی فو انہوں نے سارے لے لیے سارے برباد کر دیے اگر ہم ٹیچر سے مدد مانگے تو لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے ہم اتنے سارے ایک آئینے سے نہیں جا پائیں گے چنتہ مت کرو ایسی پرستیتے کے لیے میرے پاس ایک خوفیا راستہ ہے اور وہ ہے کہاں یہ رہا چلو دوستو یہ تھوڑا ڈراؤنا اور اندھکار میں ہے لیکن اگر ہم تیزی سے چلے تو سب ہو جائے گا ایک ہے یہاں تو کتنا اندھے رہا ہے اگر مامی یہاں گیا تو مامی بھگو کہو کہو بھگو جلدی ہم بس پہنچنے آرے ہیں آئی کوئی آئی میسی پو مامی کہاں ہے آئے اور کوئی نہیں میں نے آپ کو ہی دیکھا چلو ٹیچر ہماری مدد کرو ہم مصیبت میں ہیں بچو میں جانتی ہوں کیا ہوا ہے اسی لیے ہم نے دو سہاسی لوگوں کو وہاں پر بھیجا ہے لیکن ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی اسی لیے کسی کو انہیں بچانے بھیجنا ہوگا ٹیچر میں ہیلووین کو بچاؤں گی اور میسی فو میری مدد کرے گا ہاں میں لیکن کیوں ٹیٹی کیونکہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ہمیں کہاں جانا ہوگا میں تمہارے لیے جادوی دروازہ کھول دوں گی کھول جا سم سم چلو میسی فو مجھے ڈیل لگ رہا ہے میں گھر جا رہی ہوں پیٹی اب ہم کیا کریں گے یہ تو بہت دراؤنا ہے پتہ نہیں میسی فو ہم وہاں سے بہت جلدی نکل گئے تو ٹیچر کی بات ٹھیک سی سن نہیں پائے یہ کام کیسے کرتا ہے اب دیکھنا ٹیٹی پمکن بھی بولنے لگے گا دوستو تمہیں ہزاروں سال پرانے پمکن کو ڈونڈنا ہے ووہ ٹھیک ہے ٹیٹی مجھے کتنی سارے آکھیں دیکھ رہی ہے یہ کیا چیز ہے میسی فو مجھے تو کوئی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے چلو کیا مطلب تمہیں نہیں دیکھ رہے دیکھو مدل تمہیں کچھوے ہیں بھاگو بھاگو ٹیٹی مجھے ڈل لگ رہا ہے ارے مجھے مت کھاؤ بول بچاؤ میسی فو یہاں کچھ بھی نہیں ہے ٹیٹی چاروں طرف یہی ہے بچو ٹیٹی بچو چندہ مت کرو اپنی آنکھیں بند کرو میں مدد کرتی ہوں آہ دل لگ رہا ہے میسی فو میں نہیں جا سکتی یہ بہت بہت اوچا ہے اتنا اوچا بھی نہیں یہ تو بس ایک چھوٹا سا بریج ہے نہیں میسی فو ذرا دیکھو دیکھو یہ بہت اوچا ہے میں نہیں جا سکتی آنکھیں بند کرو ٹیٹی میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہ لو صحیح کہا تھا یہ اوچنا بھی اوچا نہیں تھا یہ دروازہ کہاں لے جا رہا ہے دیکھو اپنے آپ کھل گیا ہم چلیں ہاں ہاں بلکل چلتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ارے واہ کتنے سال ہو گئے مہمان کو دیکھے ہوئے اور آج جتنے سارے مہمان ایک ساتھ بہتا ہی ہو پہلا ٹیسٹ پاس ہوا ہوں کونسا ٹیسٹ تمہارے ڈر پر کابو کرنے کا ٹیسٹ لیکن میرا ڈر تو اب بھی نہیں گیا کچھو سے اب بھی بھی ڈل لگتا ہے اور مجھے اجائی سے مطلب تم نے ایک دوسرے کی مدد کی اس لیے اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ کر تم آگے بڑھ پائے تو چلو ٹیسٹ پر آتے ہیں کیا میں آپ کو تھوڑا کھا سکتا ہوں مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے اور آپ سوادشت پمکن لگتے ہیں میسیفو میں کھانے والا پمکن نہیں ہوں میں تو ہزاروں سال پرانا پمکن ہوں اوہ ماف کرنا ماف ہی چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلو کام کی بات کرتے ہیں تمہیں وہ پزل سلجانہ ہے جسے تمہارے دوست سلجان نہیں پائے ہیں آسان ہے بلکل بھی نہیں میسیفو آسان مت سمجھو اس دروازے کے پیچھے تمہیں تمہارے دوست ملیں گے جن کی تمہیں پزل سلجانے میں مدد کرنی ہوگی مجھ سے بھی نہیں ہو رہا کیا ہو گیا ہمیں نہیں پتا اس کو ہم کیسے سلجائے اور ہم اگر اسے نہیں سلجا پائے تو ہم باہر نہیں جا پائیں گے ہیلوین کو نہیں بچا پائیں گے چنٹا مت کرو ہم چاروں مل کر اسے سلجھا لیں گے دو اوٹ ارڈے ہیں ایک گلابی ہے اور دوسرا بائیں اور جا رہا ہے اور چار سال کے ہیڈ ہاب کے پاس ایک کلو بلو اورنجز ہیں جسے پیپو کہتے ہیں اورنجز کا وزن کتنا ہے آہ اوٹتے ہوئے اوٹ بلو اورنجز چار سال کا ہے جھوک بہت مشکل ہے اچھا ایک کلو بلو آرنجز صحیح جواب ہے ایک کلو بہت اچھے دوستو صحیح جواب تمہیں کوئی ڈاؤٹ تھا کیا میسی فو مافی چاہتا ہوں اب میں تمہیں ہیلوین سلجھانے کا اپائی بتاتا ہوں جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ ضرور پیپر کا ٹکڑا یہ کوئی مزاک ہے کیا اس کاغس کے ٹکڑے سے ہم ہیلوین کو کیسے بچائیں گے اسے تمہیں ایجپت کے گریٹ فیرو کے پاس لے جانا ہے تب ہی تمہیں کیا کرنا ہے پتا چلے گا ٹھیک ہے چلو میسی فو اس راستے سے جانا تب کھٹا چلے گا تمہیں کیا کرنا ہے کھٹا چلے گا تب کھٹا چلے گا چکارا رہے ہیں تمہیں کیا چاہیے ہم یہاں ہیلووین کی چھوٹی سی سمچگ سلجھانے آئے ہیں جو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اسے سلجھا لوگے کوئی ہیلووین پارٹی نہیں ہوگی ہم ہیلووین آپ کو ہیلووین سے پروبلم کیا ہے آپ کو ہیلووین کیوں نہیں پسند اس میں پہت مزا آتا ہے آپ کو پشتاوا ہوگا اور پمکن پائز دھیر دھیر سارے پمکن پائز اور دوستوں کے ساتھ مزہ وہ الگ اور دراؤنی کہانیاں بھی پمکن پائی پمکن پائی پمکن پائی اچھا تو اب سمجھ آیا فیرو اچھا تو آپ کو پمکن پائی کھانا تھا ہے نا مجھے آج تک کسی نے پمکن پائی کھانے کے لیے نہیں بلایا اور سب ہی ہیلووین میں سوادشٹ پمکن پائی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں مجھے بھی پمکن پائی کھانا ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ کو ہیلووین نہیں پسند ہم آپ کے لیے پمکن پائی بنائیں گے تم یہاں پمکن پائی کیسے بناو گے یہاں تو پمکن اکتے ہی نہیں اور میرے پاس تو ریسیپی بھی نہیں ہے چنٹا نہ کریں یہ رہی پمکن پائی کی ریسیپی اور میں ابھی اپنے جادو سے آپ کے پیرامیڈ میں پمکن پائی کا گارڈن بنا دیتی ہوں اس طرح آپ جب چاہے پمکن پائی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں ٹیٹی کیا تم ایسا سچ میں کر سکتی ہو بلکل کر سکتی ہو میسیفو تو تم ہمارے یہاں کیوں نہیں اگا دیتی کیونکہ تم پمکن کھاتے کھاتے بور ہو جاؤگے صحیح کہاں ٹوینکل ٹوینکل بی جادوی پمکن گارڈن آ جائے ابھی اوہ بہت سندھائی ریسیپی کہاں ہے یہ لیجئے دھنیا بات دوستو تم بہت اچھے ہو اوہ ہم ساس نہیں لے پا رہے ہیں اوہ ماف کرنا میں اپنے ایموسنس کا اب نہیں کر بایا ہاں ہم جانتے ہیں جیسے کہ آپ نے سارے پمکنز کو برباد کرنے کے لیے ممیز کو بھیجا تھا ممیز اچھے ہوتے ہیں ہاں لیکن جب وہ بربادی کرے تب نہیں اوہ ماف کرنا میں ابھی ان سبی کو واپس بلا لیتا ہوں دھنیا بات دوستو اب جائیے اور اپنا ہیلو ونز سیلیبریٹ کیجئے کھل جاؤ سمسنس سبھی کو ہیپی ہیلو وین لائک کریں اور سبسکرائب کریں اوہ ٹیٹی بہت بور ہو رہا ہوں ہم کیا کریں پتہ نہیں میسی فو بہت گرمی ہے سمجھ نہیں آ رہا مجھے بھی بہت بور ہو رہا ہوں ہاں ہائے دوستو میں ٹریپ پر جا رہے ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اوہ میں کن توش بھی آ رہا ہے لیکن اتنی ساری چیزوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہو اور گرمی کتنی ہے لیلی کہاں جا رہی ہو میں نے نوٹ پول جانے کا سوچا ہے کیونکہ یہاں آہ کتنی گرمی ہے میرے پاس ایک آئڑیا ہے کیوں نہ ہم ایڈوینچر کے لیے فریزر میں چلے آہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آہ اہ وہ کیا تھا ارے نہیں خطرہ یہ ٹیٹی کا گھر ہے میں اسے زوم کر کے دیکھتا ہوں واہ یہ تو ٹیٹی کی رسو ہی ہے فریزر کے اندر کچھ ہے ٹوینکل ٹوینکل بی ٹیٹی لیلی اور میسی فو چھوٹے ہو جائیں اور فریزر ہاں کھا جائیں وہ کیا ہے مجھے جلدی جا کے انہیں بچانا ہوگا اس سے پہلے کی دیر ہو جائے آہ یہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے آہ یہ لائٹ کیوں چلی گئی ٹیٹی مجھے ڈر لگ رہا ہے چنت آمد کرو یہ سامانی ہے جیسے ہی فریزر کا دروازہ کھولیں گے روشنی ہو جائے گی اور جیسے ہی بند کریں گے انگیرہ ہو جائے گا جلدی روشنی کرو ٹوینکل ٹوینکل بی لائٹ آ جائے ابھی آہ کتنا نیٹھنڈ ہے ہمیں گرم کپڑے چاہیے ٹوینکل ٹوینکل بی ہاں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستوں تو چلو اب آئسکریم کھانے چلتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل بی تال آپ سے بھرا آئسکریم آ جائے ابھی چلو مچھلی پکڑتے ہیں آہ 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 بڑی عجیب بات ہے چلو بھی سوچنے کا سمجھنے نہیں ہے آئسکریم پکڑتے ہیں لیکن کیسے برف کے اندر ہم چھہت کیسے کریں گے میرے ناکھون سے کیونکہ یہ لمبے اور طاقتور ہے مزا آ گیا یہ آواز کیسی تھی میں نے وینیلا آئس کریم نکالا اور میں نے مینڈ میں لکی ہوں میرا سٹرابری چلو آئس کریم کھاتے ہیں بہت سوادیشت سوادیشت کیا مصیبت تھی لیکن کیا آئس کریم بھی کبھی چل سکتی ہے ہاں چل سکتی ہے کیا بس کرو لیلی تم مجھے درا رہی ہو شانت ہو جاؤ دوستوں ہم اس کا پتہ لگائیں گے دیکھتے ہیں کی کیا ہوا ہوگا وہاں کچھ ہیل رہا ہے مجھے در لگ رہا ہے چادو کی چھڑی ہاں ہاں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں ٹوینکل ٹوینکل بی آرے یہ تو کام نہیں کر رہا ہے جم گیا ہے اور بیٹریز بھی دیڑ ہو چکی ہیں ہم کیا کریں گے ہاں 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 بس میں اپناس دیکھوں ہاں 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 آہاں مجھے در لگ رہا ہے دیکھو دوستوں وہ جو بھی ہے ہم سے زیادہ درہ ہوا ہے چلو دیکھتے ہیں ہلو آو آو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں آرے پلیز مجھے مت کھانا چنتاو مت کرو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے لگتا ہے میں اسے جانتا ہوں دیکھو میسیفو میں یہ تھی ہوں پھر تو میں سیف ہوں پھراسٹی یہ تم ہو بہت سمجھ ہو گیا یاد ہے جب ہم چار سال کے تھے تو ہم نے سنو من بنایا تھا ٹیٹی پھر ہم نے اسے فریزر میں رکھا تھا فراسٹی فراسٹی تمہیں دیکھ کر اچھا لگا اوہ تمہاری مجھے گر گئی فراسٹی کوئی بات نہیں اگر تمہیں ٹرائے کر کے دیکھنی ہو تو دیکھو کیسی لگ رہے ہے اور مجھ پہ فریزر میں رہنے میں کیسا لگتا ہے مجھے جو چاہیے وہ سب کچھ ہے لیکن اکیلا لگتا ہے اوہ مافی چاہتی ہوں لیکن میرے پاس ایک اچھا ایڈیا ہے کیسا رہے گا اگر ہم اور سنو من بنائے تو اس طرح تمہیں اکیلا پر محسوس نہیں ہوگا بات تو اچھی ہے لیکن کیسے کروگی میں تو یونیک ہوں ہاں تم یونیک ہو سب ہی یونیک ہوتے ہیں لیکن ہم اور سنو من بنائیں گے تاکہ تمہیں یہاں رہنے میں اکیلا پر محسوس نہ ہو 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 سنو من بہت مزا آ رہا ہے ہاں بلکل اب ہاتھ یہاں پہ لگائیں گے یہ بہت سندر لگ رہے ہیں ہم آرٹیس جو ہیں اب میری چھڑی کو لے جانے کا کوئی راستہ ڈھوننا ہوگا لگتا ہی کوئی آ رہا ہے میسٹر ماننگ میسٹر ماننگ یہاں نیچے ارے تم لوگ وہاں نیچے کیا کر رہے ہو وہاں خطرہ ہے ایک یتھی فریزر کے اندر ہے چنٹا نہ کرے میسٹر ماننگ وہ ہمارا دوست فروسٹی ہے بہت اچھا ہے کیا آپ میرے لیے ایک ایکسٹر میجک وان لے آئیں گے پلیز اوہ نیا دوست بہت اچھے میں ابھی لے کر آتا ہوں یہ لوٹ ٹیٹی بہت بہت دھنیواد ٹوینکل ٹوینکل بی سبھی سنو من بن جائے اصلی ابھی ہائے 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 یہ کتنا کیوٹ ہے شیئر کرنا نہ بھولے اہف کیا بات ہے آخرکار مجھے کرسماس کا تہفہ مل گیا اب میں کتنے سندر پکچرز کھچ سکتا ہوں جب میں باہر تہفے دینے جاؤں گا اس کا استعمال کرنے سے پہلے مجھے اسے ٹرائی کرنا چاہیے اوہ یہ تو مزیدار ہے ہا 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 کتنا ہنسم اوہ ہاں اس کے اندر یہ بٹن کس چیز کا ہے اہاں اوہ ہا 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 آہ آہ سینڈ دے گلوس چلیursday آہ سانس لو سانس چھڑو سانس لو سانس چھڑو یہ کام نہیں کر رہا گلتی ہماری ہے آہ آہ کیا ہوا ہوگا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اچھا ہوگا کہ میں ٹیٹی کو کال کروں سینٹا کلاس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لیچے آگئی ہے ایک ماترہ ٹیٹی ہونڈ اور ساتھ میں ہے ہینڈسیم میڈی